اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو دسویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اکبر جیپوری کی سوانی عمری یا سوانی حیات پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں سو لیٹ اس بیگن جو اکبر جیپوری ہے آپ کا نام سعید محمد اکبر اور تخلص اکبر ہے اصلی نام اس کا تھا سعید محمد اکبر اور اکبر یہ تخلص کرتا تھا شائری میں وہ چھوٹا نام جو شائر شیروں میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے عدبی حلقوں میں اکبر جیپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں یعنی جو لٹری سرکلز تھے جو عدبی شائری کی محفلے ہوا کرتی ہے ان محفلوں میں اکبر جیپوری کو اکبر جیپوری کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے آپ کی ولادت 23 اکتوبر 1928 اسی کو جیپور راجستان میں ہوئی تھی راجستان میں اس کی آنکھیں کھلی اور اس کے والد کا نام آگا سعید علی عابدی تھا اکبر جیپوری پیشے سے معلم تھے یہ پیشے سے معلم تھے آپ کا عدبی سفر 20 سدی کی چوتھی دہائی میں ان کے وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا یہ سفر جو ہے یہ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی اس شیر و شائری کے طرف راگب مائل ہو گیا تھا اس کی جو گزلیں ہیں گزلوں کے علاوہ اکبر جیپوری نے حمد نات مدہ اور رسائی نظمیں بھی لکھی ہے یعنی اگرچہ اکبر جیپوری نے اپنا جو نام ہے وہ زیادہ طور کمایا ہے گزلوں کے حوالے سے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو حمد نات مدہ اور رسائی نظمیں بھی اس نے لکھی ہے بنیادی طور پر اکبر جیپوری رومانی شائر تھے وہ عشقیہ شائر تھے وہ رومان پسند شائر تھے رومانٹک ازم پر وہ لکھا کرتے تھے شمہ فروزہ شباب وطن ساز شکستہ فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شیری مجموعے ہیں یعنی ان کی کتابیں ہیں پویٹری کی کلیکشنز ہیں جو ان ناموں سے شائع ہو چکی ہے چمنزار اور بچوں کے لئے نظموں کا مجموع شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے ہیں جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے بعد دو کتابیں جو ہے چمنزار اور بچوں کے لئے جو اس نے نظمیں لکھی جن کا نام ہے شگوفے یہ اس کی ڈیتھ کے بعد شائع ہوئے ہیں آپ چار مارچ انیس سو اٹھانویس کو سری نگر کے حسن آباد حسن آباد رینواری علاقے میں واصلے بحق ہوئے یعنی اللہ تعالی سے ملاقات اس نے کیا انتقال کر گئے تو کہنے کے طریقے بہت سارے ہیں یہاں واصلے حق لکھا گیا ہے یعنی انیس سو اٹھانوے اس میں اس کا انتقال ہویا ہے یہ اکبر جائیپوری کی مختصر سوان حیات تھی جو آپ کے بک پر یہاں پر منشن ہے لہذا آپ اس کو یہاں سے اچھے سے یاد کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم اکبر جائیپوری کی جو گزل ہے اس میں یوں تو پانچی اشار ہے ان کو ہی انشاءاللہ ہم اب ڈسکس کریں گے جو گزل کا مطلع ہے وہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کس کو مالوں ملے خاک میں منظر کتنے اپنے آئینیں چھپائے ہیں سکندر کتنے یعنی یہاں پر اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے سباتی ناپائداری کی تصویر کھینچی ہے جو اس میں یونان یہ سکندر کی بات ہے یہ یونان کا ایک بادشاہ تھا عظیم فاتح تھا اور اس لئے شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ نا جانے سکندر جیسے کتنے بادشاہ مٹی میں مل گئے ہیں لہذا میں اس شعر کی جو یعنی کس کو معلوم یعنی کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ملے خاک میں منظر کتنے اپنے آئینیں چھپائے ہیں اس سکندر کتنے یعنی شاعر اس شعر میں کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ ناپائدار ہے یہ بے سبات دنیا ہے یہ کسی کوئی آوری نہیں کرتا ہے یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں کسی چیز کو سبات اور پائداری حاصل نہیں ہے ٹھہرا سبات کسی چیز کو بھی حاصل نہیں ہے یہ اس دنیا میں کس قدر بڑی بڑی شخصیت اور بڑے بڑے بادشاہ وارد ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں آلی شان دربار سجائے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمائے انجام دیے ہیں جنہوں نے یہاں پر پوری دنیا کو فتح کرنے کی ٹھان نہیں تھی لیکن یہاں کسی کی آن بان شان یہاں کسی کی شان شوقت برطری فوقیت جو ہے وہ قائم و دائم نہ رہ سکی وہ سب مٹی میں خاک میں مل گئے ہیں سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا قصد کیا ہے پوری دنیا کو فتح کرنے کا قصد کیا ہے وہ بھی موت کے ہاتھوں بچ نہ سکا اس کو بھی موت نے اپنی آگوش میں لے لیا وہ بھی آگوش لہد میں اس وقت پڑا ہوا ہے یعنی اس جیسے کتنے ہی لیکن کسی کی شان و شوقت کسی کا تنتراک اور دب دبا وہ قائم و دائم نہ رہ سکا سب نیز تو نابود ہو گئے سب مٹی میں خاک میں خاک ہو گئے چنانچہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خاک میں ملنے والی ہے یہ دنیا جو یہ فانی دنیا ہے تمام چیزوں کو اس دنیا میں جانا ہے یعنی باقی عام لوگوں کی کیا بات ہے شاید نے یہاں ایک تعلیمیہ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکندر جیسے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا جس نے قصد بھی کیا تھا پوری دنیا کو میں فتح کروں گا جب وہ اس لئے شاعر نے کہا ہے کس کو معلوم ہے کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے یعنی یہ بات کسی کو آج تک معلوم نہیں ہے یہ خبر اللہ تعالی کے بغیر کسی کو نہیں ہے اس مٹی کے اندر کون کون سے گل سوئے ہوئے ہیں کون کون سے عظیم ہستیاں ہی سوئی ہوئی ہے اس مٹی کے اندر کون کون سے بڑے بڑے آئین اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں لہذا سکندر جو ہے اس لئے سکندر یعنی اتنا عظیم بادشاہ بھی دنیا میں نہ رہا تو باقی لوگوں کو بھی اس دنیا میں مٹنا ہے یا دنیا کی بے ثباتی جو شاعر ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اب شیر نمبر دو تشنا لب ترسا کیے پیاسلی آنکھوں میں اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنی ساگر کا مطلب ہے جام یا شراب کا پیالہ تشنا لب کا مطلب ہے نہیتھی پاسا یا ناکام انسان اس شیر میں شاعر سماجی تفاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اس شیر کا جو مطلب ہے وہ اس طرح شاعر بیان کرنا چاہتا ہے انہیں شاید نے اس شیر میں معاشرے تھی نابرابری جو معاشرے میں سوسائٹی میں ان ایکویلٹی پریویل ہوتی ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لئے ترستے رہتے ہیں وہ عمر بر آنکھوں میں پیاس لے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھتے ہیں دوسری طرف محلوں میں رہنے والے آیاش لوگ وہ شراب و شباب کے مزل لوٹتے ہیں شراب و کباب کے مزل لوٹتے ہیں شاید نے امیر اور گریب کے بیچ پائی جانے والی خلیج یا گیب کو انتہائی موسر اور افیکٹیو انداز میں پیش کیا ہے یعنی شاعر اس شیر میں سمپلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایک طرف دیکھا جائے تو تو دوسری طرف دیکھا جائے تو یعنی جن کے پاس دولت کے امبار ہے ایک طرف امیر سے امیر تر لوگ بن رہے ہیں دوسری طرف گریب گریب سے تر بنتے جا رہے ہیں اور بیچ میں جو ایک خلیج ہے جو ایک گیپ ہے جو ریفٹ ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے یعنی ایک طرف لوگ آرام کر رہے ہیں ایک طرف لوگ مستقی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کوئی پریشانی کسی بھی چیز کے حوالے سے نہیں ہے لیکن دوسری طرف وہ بھی دنیا میں لوگ موجود ہے جن کو کھانے کے لئے لکمے دو میسر نہیں اور تن ڈاپنے کے لئے کپڑے میسر نہیں ہے اور اسی طرح سے ان کو باقی سہولیتی بیسک نیسیٹیز ان کے پاس ایویلیبل نہیں ہے یعنی دو گروپس سوسائٹی میں ایویلیبل ہے ایک امیر ہے ایک گریب ہے اس لئے شائر کہتے ہیں ایک طرف گریب ہی بہت زیادہ ہے دوسری طرف جو امیر ہی بہت زیادہ ہے شائر نے اسی معاشرے تفاوت کی طرف معاشرے کے نابردابری کی طرف اس نے انیقویلٹی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو گروپس جو ہے یا دو جہتے جو ہے یہ ایک الگ ہے دوسرا الگ ہے اس لئے شائر اب تیسری شیئر میں کیا کہتا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے پارچم آمون لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں آستین میں چھپائے خنجر کتنے یعنی شائر پارچم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا یعنی پارچم آمون لیے آمون کا پارچم پیس کا پارچم لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے تھامے ہوئے ہیں اور وہ شہروں میں جا رہے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ ہم آمون والے لوگ ہیں لیکن دراصل اگر لیکن اب شائر نے کس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے یعنی جو دنیا کے رہبر ہے جو دنیا کے رہبری کرتے ہیں جو کہتے ہیں رہبر ہے دنیا کے ان کی اصلیت سے شائر نے پردہ ہٹایا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا پارچار کرنے والے بظاہر تو ہم ان کے جنڈے لے کر شہر شہر پھرتے ہیں لیکن یہ محض ان کا دکھلاوہ ہے اصل میں تو یہ لوگ اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں یعنی فساد پھیلانے والے اصل میں یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے لڑائی جگڑا کرنے والے یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم عمون والے ہیں یہ ان کا صرف کھوکھلے دعوے ہیں باقی ان کا جو دل ہے ان کا جو اندرون اور باطن ہے وہ کچھ اور ہی چاہتا ہے لہذا جو زبان سے کہتے وہ ان کے دل میں نہیں ہے موم میں رام رام بگل میں چھوڑی کہ مزدہ کی اپنے عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں لہذا ان کے فیسکل ایکسپریشن یا ان کے زبانی دعووں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں ان کی ایکشنز کو دیکھنا چاہیے زبانی دعوے تو مودی سرکار بھی بڑی بڑی کرتے ہیں مگر پھر دیکھا جائے تو ان کے اندرون میں ان کے باغل میں خنجر تھا چھری تھی جو وہ دبانے کے لئے مسلمانوں کو باقی لوگوں کو تیار ہے لٹنے کے لئے تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح اس شیر میں شاعر نے اپنی بات بہتر طریقے سے پہنچائی ہے شاعر کہتا ہے کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتا یاد نہ تھا یوں تو بستی تھا تمہارا دروازہ کون سا ہے اس لئے میں کیسے نہیں بلاتا یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا لیکن تمہارے نشیمن یا گھر کا دیشنیشن کا پوری طرح پتا نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسا کرنے سے بلکل مجبور اور کاثر تھا شہر میں کہی دروازے کھلے تو نظر آئے لیکن ان سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کوئی لینہ دینا تو نہیں تھا مجھے تو صرف آپ کے در کی تلاش تھی جو مجھے حقیقی طور پر نہ مل سکا یعنی شاعر شیر میں جو محبوب ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے کوئی جنہ ہو گئی کہ کون سا دروازہ ان کا ہے یہ اس کو پتا نہ چل سکا اب شاعر محبوب کے لاج رکھ رہا ہے اس کی عزت رکھ رہا ہے کہ اگر میں آواز دیتا تو باقی بھی سنتے تو ڈشٹرب ہوتا یا آپ کا گھر پتا چلتا اس لئے شاعر نے یہاں محبوب نہ کرو میں سہراؤں کو بخش سمندر کتنے شاعر شیر میں کہتے ہیں یعنی میری تشن لبی میری تشنگی میری پیاس کو دیکھ لوگ حیران نہ ہوئے گئے میں نے سہراؤں کو سینچا ہے میں نے سہراؤں کو سہراب کیا ہے میں سہراؤں کو بھی فولوں والا میدان بنایا ہے میں سہراؤں کو بھی سہراب کر کے خود تو پیاسا رہا ہوں اس لئے میری تشنگی کو دیکھ کر آپ حیران مت ہوئے گا شاعر کی مراد اس شیر میں دراصل بچوں یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا میں دوسروں کے لئے جیتا رہا اگرچہ مجھے خود نقصان ہوا خود مجھے فائدہ نہیں پہنچا لیکن میں نے وہ تمام کام انجام دیئے ہے جو دوسروں کو درکار تھی جن سے دوسروں کو فائدہ تھا جن سے اوروں کو فائدہ ملا وہ تمام کام درکار تھے دیکھ کر تشنا لبی میری تعجب نہ کرو میں نے سہراؤں کو بخش سمندر کتنے یعنی شاعر آج خود پیاسا ہے یہ نڈال ہے گریب ہے یہ آج زندگی میں پراسپرٹی نہیں ہے یہ آج تشنا لب ہے یہ آج فقیری مسکینی کی زندگی شاید بسر کر رہا ہے لیکن ہمیں ایک اچھوٹ انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے خود تو کھایا نہیں پیا نہیں پہنا نہیں خود تو آرام نہیں کیا مگر اور لوگوں کو آرام دیا پہنوا یا پلوا یا اسی طرح سے کھلوا یا یہ تمام کام ہم نے انجام دیئے ہیں تو اس پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے مثال لیجے آپ کو نبی پاک سسم کی جس نے پوری دنیا میں جو لائٹ ہے پوری دنیا میں گرنے روشن کر دی ہے لائٹ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی ہے مگر خود پیاسا تھا جب اس دنیا سے نکل گیا تو پھر اس کے گھر میں وہ تیل بھی نہیں تھا جس سے وہ شمہ جلائی جاتی اس وقت پیارے بچوں یہ عجیب ماجرہ ہے پھر ایک یہودی کے پاس ان کی رسول اللہ سلام کی ایک تلوار گروی تھی پھر اس کو لایا گیا تو یہ اچھی بات ہے تو سمجھنے والی بات ہے تو اس طرح سے آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہاں اکبر جے پوری اور اس کے پانچ اشار جو آپ کے سلبس میں ہے ان کو ہم نے ملاحظہ فرما ہے پھرے بچوں شاید میں نے آپ تک اپنی بات پہلے ہی پہنچا دی تھی کہ جو آپ کے یہاں ناؤ شورہ حضرات آپ کے سلبس میں ہے ان میں سے ہم پہلے چار پڑھیں گے اچھے سے ان کی تاشیری پلس ان پھر جو باقی بچتے ہیں ان کو ہم سکپ کرنے والے ہیں تو جو میں کہتا ہوں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضررت ہے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات